سورہ حامیم السجدہ دو نام اور ہیں یعنی اسے سورہ فسیلت بھی کہتے ہیں سورہ فسیلت جیسے سورہ مومن کا نام غافر بھی ہے اگر آپ عرب شریف میں قرآن پا کے نسخے دیکھیں تو وہاں سورہ مومن کا نام سورہ مومن نہیں لکھا ہوتا سورہ غافر لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی جگہ پر عرب شریف میں قرآن پا کے نسخوں پر سورہ فسیلت لکھا ہوتا ہے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ مسابیح ہے مسابیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس سورہ مبارکہ میں سات سو چھانوے کلمات ہیں تین ہزار تین سو پچاس حروف ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا اس قرآن کو رحمان رحیم رب نے نازل فرمایا ہے کتابن ایک کتاب ہے فُسِّلت آیاتُهُ جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں یعنی احکام بیان کیے گئے مثالیں بیان کی گئیں نصیتیں بیان کی گئیں عذاب کی وعید بیان کی گئیں ثواب اور جنت کے وعدے بیان کیے گئیں فُسِّلت آیاتُهُ جس کی آیتیں مفصل تفصیل سے بیان فرمائی گئیں قرآنًا عربیّا عربی قرآن لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اقل والوں کے لیے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے بشیرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ثواب کی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب کا ڈر سناتا ہے فَأَعْرَدَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثر نے مو پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں یعنی توجہ سے ایسا نہیں سنتے جو قبول کرنے کے لیے ہو ہاں بے توجہی سے سنتے ہیں یا توجہ سے سنتے ہیں تو اس لیے سنتے ہیں کہ مذاق اڑھائیں سمجھنے کے لیے قبول کرنے کے لیے توجہ سے وہ سنتے نہیں ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں وَقَالُواْ وَبُلَےْ یعنی مشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولے قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ہمارے دل غلاف میں ہے اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم اس کو سمجھی نہیں سکتے یعنی توخید اور ایمان کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے پیکنگ میں ہے وَفِي أَذَانِنَا وَقْرُونَ وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے یعنی ہم بہرے ہیں ہمارے کان بھی سیل پیک ہیں آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کے قبول کرنے کی امید نہ رکھئے ہم کسی طرح ماننے والے نہیں اور ناماننے میں ہم اس شخص کی طرح ہے جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان روک ہے حجاب ہے یعنی آپ کی اور ہمارے درمیان دینی مخالفت ہے تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں فَاعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ تو آپ اپنا عمل کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں یعنی آپ اپنے دین پر رہیں ہم اپنے دین پر قائم ہیں یا یہ معنی ہے کہ آپ سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کریں ہم بھی آپ کے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے قُلْ اِمَابُوْا آپ فرمائیے اے اکرم الخلق سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توازو آجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کے ارشاد کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے آپ فرمائیے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں یعنی ظاہر میں میں تم ہی جیسا ہوں کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں تم مجھے دیکھ بھی سکتے ہو میری بات بھی سنی جاتی ہے تم میری بات سن سکتے ہو اور میرے اور تمہارے درمیان میں بظاہر کوئی جنسی مغاہرت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی جن نہیں ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں انسانی لباس میں ہوں تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جنس کا فرق بھی نہیں بظاہر تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے نہ تمہارے سننے میں آئے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں آتی ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے آپ کے ہمارے درمیان ایک ہجاب ہے تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے میرے بجائے اگر کوئی غیر جنس آتا جن آتا اور فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ ہم جن اور فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے ہیں نہ ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت بہت بڑا ہجاب ہے بڑی روک ہے لیکن یہاں تو ایسا نہیں کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نمہ ہوا ہوں تو تمہیں مجھ سے معنوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر کے اعتبار سے انا بشرم مثلکم فرمانا کہ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں یہ فرمانا ہدایت اور ارشاد کی حکمت کیلئے ہے اور توازو آجزی انکساری کے طور پر ہے اور جو اللہ کے نیک بندے توازو آجزی انکساری میں کلمات وہ استعمال کریں وہ آجزی انکساری کرنے والوں کے بلند مرتبے کی دلیل ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجزی فرمائی توازو فرمائی اور فرمایا آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں تو اس سے حضور کے مرتبے کی شان معلوم ہوئے چھوٹوں کا ان کلمات کو ان کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا یہ عدب کو چھوڑنا ہے اور وہ ستاخی ہوتا ہے یعنی اللہ کے نیک بندے جن کا مقام بلند و بالا ہے وہ آجزی توازو میں کوئی کلمہ کہیں تو ہمیں اس کلمے کو دلیل بنا کر نہیں کہنا چاہیے تو آنا بشرم مثل حکوم کو دلیل بنا کر کوئی اگر یہ کہے کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو یہ غستاخی ہے کسی امتی کو جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے یہ بھی ملوز رہنا چاہیے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن آپ کی بشریت بھی سب سے عالی ہے ہماری بشریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے کوئی تعلق کوئی نسبت ہی نہیں ہے یوحا ایلیہ مجھے وحی ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فستقیمو ایلیہ تو اس کے حضور سیدھے رہو یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اس کی فرما برداری کرو عبادت کرو اور اللہ کے راستے سے نہ پھرو وَاسْتَغْفِرُوْهُ اور اللہ سے معافی مانگو اپنے عقیدے کی برائی اور عمل کی برائی سے معافی مانگو اور توبہ کرو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وہ جو زکاة نہیں دیتے اب سوال یہ ہے کہ زکاة تو مسلمانوں پر فرض ہے اور یہاں پھر فرمایا مشرکین کے لیے خرابی ہے جو زکاة نہیں دیتے تو حضرت صدور افادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ فرماتے ہیں یہ منع زکاة سے خوف دلانے کے لیے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ زکاة کو منع کرنا ایسا برا ہے کہ قرآن پاک میں مشرکین کے اعصاف میں ذکر کیا گیا یعنی یہ جو فرمایا ہے مشرکین زکاة نہیں دیتے یہ ان مسلمانوں کو خوف دلانے کے لیے ہے جو زکاة نہیں دیتے انہیں سمجھا جا رہا ہے کہ زکاة نہ دینا کتنی بری چیز ہے کہ مشرکوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ زکاة نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے تو مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا انسان کے ثبات استقلال سچ اور نیت کے سچے ہونے اور اخلاص کی کبھی دلیل ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ وہی خرچ کرتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو سچائی ہو اور اللہ پر اس کو بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ انہی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطا فرمائے حضرت عبداللہ بن اباس اباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں زکاة سے مراد ہے توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ اللہ کہنا مشرقین زکاة نہیں دیتے اس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ توحید کو نہیں مانتے اور لا الہ اللہ نہیں کہتے یعنی یہ لوگ توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرق سے باز نہیں رکھتے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو لوگ زکاة کو واجب نہیں جانتے فرض نہیں مانتے تو جو زکاة کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے اور کافروں اور مشرقوں کے لیے جو ہے وہ کافر کی ایک قسم ہے تو فرمائی یہاں مراد مشرقوں کے لیے بربادی ہے کافروں کے لیے بربادی ہے کہ وہ زکاة نہیں دیتے فرمائی اس سے مراد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة کو فرض نہیں مانتے اس کے علاوہ اور بھی اس آیت کی تفسیر میں اقوال ہیں وَهُم بِالْآخِرَتِ هُم کافرون اور وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا پانم مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت بیماروں اپاہجوں اور بوڑوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیک عمل کرنے کے قابل نہ رہیں عبادت کرنے کے قابل نہ رہیں انہیں وہی عجر ملے گا جو تندرستی میں عمل کرتے تھے یعنی ایک بیمار بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو تندرستی میں کرتا تھا معذور شخص وہ عمل نہ کر سکے جو معذوری سے پہلے کرتا تھا بوڑا شخص وہ عمل نہ کر سکے جو 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 جوانی میں کرتا تھا تو اللہ تعالی انہیں وہی عجر عطا فرمائے گا جو وہ تندرستی میں کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث میں جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عمل کرنے والا اس عمل سے مجبور ہو جاتا ہے یعنی وہ عمل نہیں کر سکتا تو تندرستی اور اقامت کی حالت میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں سورہ حامیم السجدہ کا پہلا رکو مکمل ہوا اللہ تبارک و تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روش منور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم